اسلام علیکم ناظرین کلمکار سٹوڈیو کے سیکمنٹ مائنڈ ہنٹر میں میں آپ کی حوث مہرسر فراز حاضر خدمت ہے ناظرین جس طرح آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کیا بہت سارے دوستوں نے اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازا ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ مائنڈ ہنٹر کلمکار سٹوڈیو کی ایک ایسی سیریز ہے جس میں ہم چونکا دینے والی تحقیقاتی رپورٹس تجزیات خبریں سائنس اور وہ سب کچھ پیش کریں گے جو آپ کو چونکنے پر مجبور کر دیں گی ہماری ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے بعد دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی زندگی بسر کرنے کے انداز کو ڈرامائی انداز میں بدل رہے ہیں ان میں سے بہت ساری تبدیلیاں آردی ہوں گی لیکن تاریخ میں بیماریوں کے بڑے طویل مدتی اثرات ہوئے ہیں خاندانوں کے زوال سے نو باتیاتی نظام میں اضافے اور یہاں تک کہ آب و خواہ میں بھی چودویں صدی کی بلیک ڈیت اور مغربی یورپ کا عروج اگر دیکھا جائے تو یورپ میں بہت سارے لوگوں نے تاؤن کے خاتمے کی شدت کے لیے دعا کی تھی تیرہ سو پچاس میں جس طرح یورپ میں پھیلنے والے تاؤن کا پیوانہ خوفناک تھا جس نے آبادی کا تقریباً ایک تہائی حصہ ختم کر دیا تھا سمجھا جاتا ہے کہ تاؤن سے مرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد کا تعلق کسان طبقے سے تھا جس کے باعث ذمہ داروں نے مزدوری کی قلت پیدا ہو گئی تھی اس سے زراد کے شعبے میں بھی کام کرنے والے مزدوروں میں سودبازی کی زیادہ تعداد بڑھ گئی لہٰذا یہ سوچ دم توڑنے نگی کے لوگوں کو پرانی جگہ داروں نانا نظام کے تحت کرایا ادا کرنے کے لیے کسی مالک کی زمین پر کام کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا اس نے مغربی یورپ کو جدید تجارتی اور نقد پر مبنی معیشت کی طرف دکیل دیا لوگوں نے وبا کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش میں کپڑے جلائے جب لوگوں کو کام کے لیے ملازمت پر رکھنا مشکل ہو گیا تو کارباری مالکان نے لوگوں کی ضرورت کو تبدیل کرنے کے لیے لیبر سوئنگ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کرنا شروع کر دی لیکن گھر میں تاؤن کی وجہ سے موت کی شرع اس حد تک بڑھ گئی کہ لوگ طویل سفر پر جانے کے لیے زیادہ رضا مند ہونے لگے اور اس سے یورپی نوادیات کو وسط دینے میں مدد ملی لہٰذا کہا جاتا ہے کہ مشہد کو جدید بنانے ٹیکنالوجی میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور غیر ملکی توسیع کی حوصلہ افضائی سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں سے مغربی یورپ کو دنیا کے ایک طاقت ورطنین خطے میں شامل ہونے کی راہ ہمبار ہوئی اور ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں چیچک کی ہلاکتیں اور موسمیاتی تبدیلیاں امریکہ کی پندروی صدی کے آخر میں نوباتیتی نظام نے اتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا کہ جو شاید ہی دنیا کی آب ہوا کو تبدیل کرنے کے باعث بنا ہو اسی طرح برطانیہ میں یونیورسٹری کالج لنٹن کے سائنس دانوں کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی کہ یورپی توسیع کے رتیجے میں اس خطے کی عبادی ایک سو سال میں صرف پانچ یا چھے ملین رہ گئی تھی ان میں سے بہت سی عموات نوباتیتی نظام کے علم بنداروں کی طرف سے متعارف کروائیں جانے والی بیماریوں کی وجہ سے ہوئی تھی یعنی سب سے بڑا قاتل چیچک تھا دیگر مولک بیماریوں میں خسرہ انفلوینزا بوبونک تاؤن ملیریاد اور حیزن بیماریاں شامل تھی لیکن اس خطے میں جانوں کو تباہ کن نقصان اور خوفناک انسانی مسائب کے علاوہ پوری دنیا کو اس کے نتیجے میں بھگتنا پڑا ایک نظرے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہسوانمی مہم جو کی آمد کے بعد کروڑوں افراد ہلاک ہوئے تھے زندہ رہ جانے والے کم افراد کی تعداد کے باعث کھیتی باری کے لیے استعمال ہوئے والی زمین کم ہو گئی تھی اور جنگلات میں تبدیل ہو گئی پودو اور درختوں کی اس زبردست نشنما کے نتیجے میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کی سطح میں کمی واقع ہوئی اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے حصوں میں درجہ حرارت بھی گر گیا سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی بڑے بڑے آتش فشاہ پھٹے اور شمسی سرگرمیوں میں کمی کی وجہ سے ایک ایسا عرصہ شروع ہوا جس سے لٹل آئس ایج کے نام سے جانا جاتا ہے بدفسمتی سے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ متاثرون والے علاقوں میں ایک یورپ تھا جس سے فصلوں میں شدید نقصان اور کہت کا سامنا کرنا پڑا زرب بخار اور ہیٹی کے فراس کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی زرب بخار اور غلاموں کی بغاوتوں کے نتیجے میں ہیٹی میں فرانسیسی حکمرانی کا خاتمہ ہوا ہیٹی میں پھیلنے والی وبا سے فرانس کو شمالی امریکہ سے بہار نکالنے میں مدد ملی اور اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے سائز اور طاقت میں تیزی سے اضافہ ہو اسی طرح سے ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو ایک میں یورپی سامراجی طاقتوں کے خلاف غلاموں کی طرف سے ہونے والی بغاوت کی تحریک کے بعد جوسر لویختی یوں نے فرانس کے تعاون سے اپنی حکومت قائم کی بعد ازہ فرانسیسی لیڈر نیپولین اور بناپارٹ نے اسے زندگی بھر کے لیے گورنر مرر کر دیا اس نے جزیرے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے اور اسے دباؤ کی غرص سے ہزاروں فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا میدان جنگ میں کم از کم وہ کافی حد تک کامیاب رہے کہا جاتا ہے کہ ہیٹی میں اپنی افواج کی شکست کے بعد نیپولین کی امریکہ میں لچسپی ختم ہو گئی اگر جزیر بخار کا اثر تباہ کنٹ تھا لیکن اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً پچاس ہزار فوجی افسر ڈاکٹر ملا حلاق ہو گئے تھے اور صرف تین ہزار زندہ فرانس لوٹے تھے افریقہ سے پوٹنے والی اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لئے یورپی افواج میں کوئی قدرتی مدافعت موجود نہیں تھی وہ اپنی فوجوں کی شکست اور بدنظمی دیکھ کر نیپولین نے نہ صرف ہیٹی بلکہ شمالی امریکہ میں فرانس کے نو بادیاتی ازائم کو بھی ترک کر دیا تھا ان کی افواج کے ہیٹی بغاوت کو کچلنے کا ناکام مشن کے آغاز کا صرف دو سال بعد ہی فرانس کے رہنمہ نے دو اشاریہ ایک میلین مربع کلومیٹر رازی امریکہ حکومت کو بیچ ڈالی جسے لویزینیا پراچیز کے نام سے جانا جاتا ہے اس فروخت کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملک کا سائز دو گناہ بڑھ گیا تھا جانرو کو متاثر کرنے والی ایک مولک بیماری نے افریقہ میں یورپ کے نواد یا تو تیز کرنے میں مدد فرام کی اور ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی وبا نہیں تھی جس نے لوگوں کو برائے راست حلاق کیا تھا بلکہ ایک ایسی بیماری تھی جس نے جانوروں کو مار ڈالا اٹھارہ سو اٹھاسی سے اٹھارہ سو ستانوے کے دروان ریڈر پیسٹ وائرس جسے مویشیوں کے تاؤن کے طور پر بھی جانا جاتا تھا نے افریقی مویشیوں کو نوے فیصد تک حلاق کر دیا یہ حلاقت افریقہ مغربی افریقہ اور جڑو مغربی افریقہ کے حورون کی کمیونٹیز میں ہوئیں جہاں اس نے تباہی مچا دی مویشیوں کے نقصان سے افلاس معاشرے میں خرابی اور مہاجرین کے فرار ہونے کے کئی واقعات سامنے آئیں اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یورپی اپمان نے برین میں ایک کانفرنٹ منقل کی جہاں افریقہ کو تقسیم کرنے کا طریقہ ایک مولک وبا کا شکار ہونے سے پہلے تیپ آیا گیا یہاں تک کہ فصلوں کے اگوانے کے والے علاقوں پر بھی اثر بڑھا کیونکہ بہت سے لوگوں نے زمین پر حل چلانے کے لیے بیلو پر انسار کیا تھا اور اس بیماری کی وجہ سے افراد افریقہ باعث یورپی ممالک کو نفسی صدی کے آخر میں افریقہ کی بڑی عبادیاں عباد کرنا آسان ہو گئی ان کے منصوبے ریڈ پیسٹ اور جانور کے تاؤں ان کی وبا پھوٹنے سے چند سال قبل شروع ہوا تھا اٹھارہ سو چوراسی سے اٹھارہ سو پچاسی میں بریلین میں منقض ایک کانفرنس میں برطانیہ فرانس جرمنی پردکال بیلجیم اور اٹلی سمیت یورپ کے چودہ ممالک نے افریقی علاقے پر اپنے دعویوں پر بات چید کی جس کو باقاعدہ شکل دے کر نقشہ سازی کر دی گئی بریعظم پر اس کا اثر زلزلہ خیز تھا اٹھارہ سو ستر کی دہائی میں افریقہ کا صرف دس فیصد حصہ یورپی کنٹرول میں تھا لیکن کھا جاتا ہے کہ انیس سنی تک یہ بڑھ کر نوے فیصد ہو چکا تھا اس ارازے پر قبضہ ریڈ پیسٹ پھیلنے کی وجہ سے افرت افریقی مدد سے ہوا تھا اٹلی نے اٹھارہ سو نوے کی دہائی کے آوائے میں ریٹیریا کا رخ کیا افقام میں متعدہ کیا افریقہ کی ایک تاریخ بیان کرتی ہے کہ کس طرح نوبادیاتی نظام اس علاقے میں آیا جہاں پہلے ہی معاشی بھوران تھا چین میں تاؤن اور منگ خاندان زوال کا شکار ہو گیا ریڈ پیس نے مویشیوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہلاک کر دیا منگ خاندان نے تقریباً تین صدیہ تک چین پر حکومت کی اس دوران اس نے مشرگیش ہے کہ ایک وسیح حصہ پر بہت بڑا ثقافتی سیاسی اثر سرک قائم کیا کہا جاتا ہے کہ تاؤن کی وبا کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو کن انجام تک پہنچا تولو سو اکتالیس میں ایک وبا شمالی جین پہنچی جس سے کچھ علاقوں میں بیس سے چالیس فیصد کے درمیان عبادی ہلاک ہو گئی تاؤن اس وقت پھیلا جب خوشک سالی اور ٹڈڈی دل کے بھے سامنے تھا ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ دیوارے چین کا بیشتر حصہ امام خانتان کے دوران اقتدار میں تعمیر کیا گیا کھیتوں میں فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے وبا سے مرنے والے افراد کی لاشوں کو کھانا شروع کر دیا اس قدر بہران شدید ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگے تاؤن اور ملیریا کے امتزاج کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شمال سے آنے والے حملہ آور اپنے ساتھ لائے ہوں جو بلاخرہ عظیم منگ خانتان کو ختم کرنے کا سبب بنی ٹاکوں کے حملے کے بعد منگ راج کی طرف سمنچوریا کی جانب سے منظم یلغار ہوئی جس کے بعد منگ خانتان کی جگہ لے لی گئی وہ اپنی سلطنت کا قائم کر لی جو صدیوں تک جاری رہی اس وقت کی منگ قیادت میں بہت سے ایسے معاملات طے پائے تھے جن میں بدنوانی اور قہد بھی شامل تھا لیکن یہ مولک مارے ان کے قدار کو کہ خاتمے کی وجہ بنی موسیقی موسیقی